السلام علیکم ویلکم ٹو ایجی کوکنگ آج ہم بنانے والے ہیں سابودانہ اور آلو کا بہت زبردست کرسپی ٹیشٹی ناستہ وہ بھی دو طرح کھا یہ دیکھیں جو بہت زبردست ہے ٹیشٹی ہے ہیلدی ہے اور بنانا ایک دم آسان ہے تو اس کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پر یہ آلو لیے ہوئے ہیں یہ میں نے تین آلو لیے ہیں اگلے ہوئے ہیں میں نے ان کو چھیل لیا ہے تو اب ہم ان کو قدو کس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے سارے کے سارے آلو قدو کس کر لینے ہیں تو آلو ہمارے قدو کس ہو چکے ہیں اب یہ میں نے سابودانہ لیا ہے یہ میں نے ہاپ کپ سابودانہ لیا ہے میں نے اس کو اچھے سے دو دن دفع دھو کے پانے میں بھیگایا ہوا ہے پچھلے دو گھنٹے سے اور یہ ایک دم پھول کے ڈبل ہو چکا ہے تیار ہو چکا ہے ایک دم سوفٹ ہو چکا ہے تو یہ بھی میں نے آلو کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم اس کے ساسا ڈال دیں گے ہری میچے تو تیخہ اپنے حساب سے رکھیں جیسا آپ کو چاہیے اور اس کے ساسا ڈال دیں گے ہرا دھنیا یہ میں نے ہرا دھنیا لیا ہے یہ بھی ڈال دیں گے اور آپ چاہے تو یہاں پر باریک کٹ کر کے پیاج بھی ڈال سکتے ہو میں نے پیاج نہیں ڈالا ہے اور یہ میں نے ہاپ چمچ لیا ہے لہزندر کا پیشٹ اس کو جرور سے ڈالے گا بہت اچھا فلے وار آتا ہے ہاپ ٹی سپون جیرہ ڈال دیں گے ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ہاپ ٹی سپون حلدی پاؤڈر اور یہ میں نے ہاپ ٹی سپون جیرہ پاؤڈر لیا ہے اور یہ میں نے ایک چکتہ ٹی سپون ہینگ ڈال دیا ہے اور یہ ہے چیلی فلےکس تو یہاں پر دو ٹی سپون چیلی فلےکس ڈال دیں گے تیخہ اور نمک اپنے حساب سے رکھیں جیسا آپ کو چاہیے اور یہ ہے نمک تو اگر آپ کے پاس چیلی فلیکس نہیں ہے لال میچ کا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ڈال دیں گے دو چمچ کون فلار اگر آپ چاہے تو یہاں پر آرہ روٹ بھی ڈال سکتے ہو تو میں نے یہاں پر یہ دو چمچ کون فلار ڈال دیا ہے تو اب ہم انہیں سب کو کر لیں گے خوب اچھے سے مکس یہ دیکھیں اس طرح سے خوب اچھے سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کو لگے یہاں پر یہ بہت زیادہ ڈرائے ہے تو ایک چمچ پانی کا ڈال لیں اور اگر لگے یہاں پر یہ گیلا ہے تو یہاں پر ایک چمچ کون فلار کا آر ڈال لیں اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو خوب اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ ہمارا مکسر ایک دم تیار ہو چکا ہے اب یہ میں نے ہاتھ پر تھوڑا سا اوئل لگا لیا ہے اس کے اندر سے ہم یہ تھوڑا سا مکسر لیں گے اور اس کو اس طرح سے بورڈ پر رکھیں گے اور اس کو اس طرح سے رول کریں گے بلکل باریک رول کرنا ہے اس کو پہلے ہم یہ فنگر بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو رول کرتے رہنا ہے اور اس کو بلکل پتلا سا رول کر لینا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو رول کر لیا ہے پتلا سا اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں تو یہاں پر اپنی پسند سے آپ چاہے تو تھوڑے سے بڑے فنگر بنا سکتے ہو یا پھر تھوڑے سے چھوٹے بنا سکتے ہو تو اب ہم ایک ایک فنگر ہاتھ میں اٹھائیں گے اس کو اس طرح سے اچھے سے رول کر لیں گے اور الگ بردن میں ہم اس کو رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں بہت زبردست سے یہ ہمارے فنگر تیار ہو گئے ہیں تو باقی کے فنگر بھی ہم اسی طرح سے سارے کے سارے تیار کر لیں گے یہ فنگر بہت زبردست اور بہت ہی ڈیلیسیس بندتے ہیں بچے بڑے سبی کو پسند آتے ہیں اور آپ چاہے تو ان کو اسٹور بھی کر سکتے ہو آپ ان کو دو گھنٹے کے لیے فریجر میں رکھیں پھر ان کو نکالیں کسی بھی زیبی لوگ بیک میں ڈالیں اور دو ہفتوں کے لیے ان کو فریج کریں اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے فنگر تیار ہو چکے ہیں ان کو ایک سائیڈ رکھ لیں گے اور یہ جو ہمارے پاس دو بچہ ہوا ہے اس کے اندر ہم ملائیں گے پنیر یہ میں نے تھوڑا سا پنیر لیا ہے تو آپ چاہے تو اس کو پنیر ڈال کے بنا سکتے ہو یا پھر بینہ پنیر کے بھی بنا سکتے ہو تو یہاں پر یہ میں نے دونوں طرح کا بنانا آپ کو بتا دیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو مکس کر دیا ہے اس کے اندر میں جیتھوڑا سا گیلا پن دکھ رہا ہے تو اب ہم اس کے اندر ایک چمچ کون فلار ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے خوب اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے اور بس یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا دوسرا والا بھی مکسر تیار ہو چکا ہے تو اس کو بھی ہم اسی طرح سے بورڈ پر رکھیں گے اور ہاتھ میں تھوڑا سا اوئل لگا لیں گے اور اس کو بھی ہم اسی طرح سے رول کریں گے تو یہاں پر اس کو ہم بہت زیادہ پتلا رول نہیں کریں گے اس کو ہم تھوڑا موٹا رکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے رول کر لینا ہے فینس اگر آپ کو ریسی پی پسند آتی ہے تو پلیج اس کو لائک جرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو رول کر لیا ہے بس اور زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے ہمیں اب ہم اس کو بھی کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہم اس کو کٹ کر لیں گے تو یہاں پر میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اب ہمیں ایک پیس اٹھائیں گے اس کو اس طرح سے گھول کریں گے خوب اچھے سے دونوں سائٹ سے اس طرح سے اور بس یہ دیکھیں یہ ہمارا پنیر والا زبردستہ نازتہ تیار ہو گیا ہے اس کو ہم ایک سائٹ رکھ لیں گے اسی طرح سے ہم سارے کے سارے تیار کریں گے اور اس کو ایک سائٹ رکھتے جائیں گے اگر آپ کو ریسی پی پسند آتی ہے تو پلیج ویڈیو کے نیچے دے ریڈ بٹن پر کلک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب جرور سے کیجئے گا اور یہ دیکھیں یہاں پر ہم ان کو اسی طرح سے سارے کے سارے تیار کریں گے تو یہاں پر یہ ہمارا دوسرا والا نازتہ بھی تیار ہو چکا ہے بہت زبردست اور بہت پیارا سا یہ ہمارا نازتہ تیار ہو چکا ہے اور یہ ہمارے فنگر بھی تیار ہو چکے ہیں تو دونوں طرح کا ہمارا نازتہ تیار ہے اب ہم ان کو فرائے کر لیں گے ایدھر یہ میں نے اوئل رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لئے یہ دیکھیں اس طرح سے اوئل کو چیک کریں اگر آپ کے ہاتھ پہ ہیٹ آ رہی ہے اچھے سے تو ہمارا اویل گرم ہے تو یہاں پر ہمیں میڈیم ہائی گرم چاہیے اویل اور فلم کو بھی میڈیم ہائی رکھیں تو ایک ایک کر کے ہم اس کے اندر یہ فنگر ڈال دیں گے پہلے ہم فنگر کو فرائے کریں گے تو یہاں پر اتنے ہی ڈالے جتنے اچھے سے کھل کے فرائے ہو جائے بہت زیادہ نہ ڈالے اور فنگر کو ڈالنے کے بعد ہمیں ایک ڈیڑھ منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے جیسے یہ تھوڑے سکھ جائیں گے پھر ہم ان کو دوسری سائٹ پر اٹھ لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے فنگر ڈال دیئے ہیں ایک ڈیڑھ منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں جیسے یہ تھوڑے سکھ جائیں گے پھر ہم پین کو اس طرح سے ہلا لیں گے پین کو اس طرح سے ہلانے سے جو ہمارے فنگر ہے وہ تلی میں جو چپکے ہوئے ہیں پین کی وہ ایک دم سے نکل جائیں گے اور ٹوٹے گے نہیں آرام سے نکل جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے سارے کے سارے فنگر نکل گئے ہیں پین سے تو اب ہم ان کو اسی طرح سے پلٹتے ہوئے چاروں سائٹ سے فرائے کریں گے اور آپس میں جو ایک آدھ چپکا ہوا ہے اس کو اس طرح سے ہم الگ کر لیں گے تو یہاں پر اب ہم فولیم کو میڈیم کر لیں گے میڈیم فولیم پر ہم ان کو ایک دم کرکرا کرسپی ہو جانے تک فرائے کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے فنگر فرائے ہو چکے ہیں بہت زبردست سا پیارا سا کلر آ گیا ہے اور بہت ہی کرکرے سے ہو گئے ہیں یہ یہ دیکھیں تو اب ہم ان کو نکال لیں گے یہ بلکل تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست سا کلر آ گیا ہے اور بہت ہی کرکرے سے ہو گئے ہیں تو یہاں پر ہمارا اوئل گرم ہے تو دوسرا والا ناستہ بھی ہم اسی طرح سے پین کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم اسی طرح سے فرائے کریں گے اور یہاں پر بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے تو یہاں پر فلیم کو ہم میڈیم ہائی ہی رکھیں گے تو جیسے یہ تھوڑے سیکھ جائیں گے پھر ہم پین کو ہلا لیں گے اور ان کو پلٹ لیں گے یہ دیکھیں یہ تھوڑے سیکھ چکے ہیں تو اسی طرح سے ہم ان کو چاروں سیٹ سے پلٹتے ہوئے فرائے کریں گے اور فلیم کو میڈیم ہائی ہی رکھیں گے یہاں پر فلیم کو ہم میڈیم نہیں کریں گے میڈیم ہائی فلیم پر ہم ان کو فرائے کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے چاروں سیٹ سے پلٹتے ہوئے فرائے کرنا ہے اور یہ لیجئے بہت زبردست اور بہت کرکرا سا یہ ہمارا دوسرا والا ناستہ بھی تیار ہو چکا ہے بہت پیارا سا کلر آ گیا ہے اور بہت ہی کرکورا سا ہے یہ یہ دیکھیں کتنا پیارا کلرہ آیا ہے اس کا تو یہ بھی بالکل فرائے ہو کے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور یہ لیجئے بہت ہی زبردست دیشٹی اور بنانا ایک دم آسان یہ ہمارا دونوں طرح کا ناستہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردستے باہر سے کرسپی ہیں اور اندر سے ایک دم سوفٹ ہے تو یہ ہمارے فنگر بہت ہی زبردست ہیں اور بہت ہی کرکورے ہیں آپ ان کو کسی بھی ٹمیٹو سوس کے ساتھ چٹنی کے ساتھ انجوئے کریں اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں دوسرا والا بھی توڑکی دکھاتی ہوں تو یہ بھی اوپر سے کرسپی ہے اور اندر سے ایک دم سوفٹ ہے تو ہینا بہت ہی زبردست ریسپی اور بنانا بہت ہی آسان ہے تو فینٹس اس ریسپی کو ایک بار جرور سے بنائیں جرور سے انجوئے کریں اور آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ہے یہ مجھے جرور سے بتائیں اگر آپ کو ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز ویڈیو کا نیچے دیئے ریڈ بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اسی طرح کی آسان ریسپی دیکھنے کے لیے گھنٹی پر جرور سے کلک کریں اسی سے میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے گی اور یہ بلکل فری ہے تو پھر ملیں گے ایک اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے تھانکس پور واجنگ اللہ حافظ